کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی لفظ کشمیر سنتے ہی جہاں انسان شکون اور پرکشش نظاروں کے حسین مناظر میں کھو جاتا ہے وہی دوسری طرف تاریخ کشمیر عجل سے ہی خون کے سرخ لباس میں ملبوس نظر آتی ہے کشمیر کی ہر وادی اپنے حسن کے اندر بے شمار درد چھپائے بیٹھی ہے انہی درد بھرے پہلوں کی ایک کڑی وادی کشمیر کا علاقہ صدھناتی بھی ہے انیس سو سنتالی سے پہلے جب زیلا پنچ تھا اور یہ متیدہ پنچ تھا تو اس وقت متیدہ پنچ کے اندر جو تاثیلیں تھیں اس میں تاثیل پلندری جو زیلا تاثیل سنتی تاثیل باب اور تاثیل حویلی اور تاثیل مینڈر تھے یہ اس وقت کی تاریخ ہے سنتی کی کہ جب راولا کورد میں یا جہاں کئی بھی تاثیل نہیں تھی تو سنتالی سے پہلے سنتی ایک تاثیل تھی لفظ صدھناتی دو الفاظ کا مجموعہ ہے صدھ یعنی صدھن قوم اور نوٹی یعنی دل کی سرزمین یعنی صدھناتی کے معنی ہوئے صدھنوں کے دلوں کی سرزمین کشمیر کے اس علاقے میں صدھنوٹی بنیادی طور پہ ایک ٹرائب کے نام سے رکھا گیا ہے یہاں صدھنوٹی بطور خود کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہیٹ وارٹر جو ہے صدھنوٹی دسٹرک جو ہے اس کا ہیٹ وارٹر یہ پلندری ہے اور اس پورے دسٹرک کا نام جو ہے جو پہلے ایک دوگرہ وقت سے پہلے بھی تحصیل تھی صدھنوٹی تھی وہ ایک ٹرائب کی وجہ سے رکھا گیا جنہوں نے اس وقت کے دوگرہ راج کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ وہ برسر پیکار رہے اور اسی نام سے اس ٹرائب کے نام حوالے سے اس کا صدھنوٹی رکھا گیا جو اب دسٹرک ہے اب یہ میں تھوڑا آز کر دوں یہاں کہ اس سے لفظ جو صدھن ہے اس سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ انگریزی میں اس کو واریز بھی کہتے ہیں ہی روز کا بھی یہ ہے آزاد کشمیر کے زلہ پوچھ کے مغربی حصے میں دریائے جہلم کے مسرقی کناروں کے ساتھ ساتھ دریائے پوچھ تک کا علاقہ جو پاکستان کی زلہ راولپنڈی کی تحصیل کہہوٹا کے مشرق میں واقع صدھنوٹی کہلاتا ہے زلہ صدھنوٹی کی چار تحصیلیں ہیں پلندری ترار کھل منگ پتن شیر خان زلہ صدھنوٹی کا تعارف یہاں پر آباد سدھن قوم کے بغیر نامکمل ہے سدھن قوم کا تعلق افغانستان کے قبیلے صدوزائی سے ہے اور یہ قبیلہ کچھ دہائیاں قبل افغانستان سے ہجرت کر کے کشمیر کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہوئے جن میں پونچ صدھنوٹی باغ اور کوٹلی آزاد کشمیر شامل ہیں سدھن قبائل کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی احسیت ہے اور باقی قبائل جو دیر یہاں آباد ہیں سدھن قبائل کے عوالے سے جو بتائی جاتی ہے تاریخ کے یہاں یہ افغانستان سے آئے ہوئے ایک قبیلے کا حصہ ہے جو سدھن قبائل سے ان میں سے قبیلہ جہاں ہوئے حضر یہاں تشریف لائے نواب تسیحان اور ان کی آج اعلاق کیا ہوئے اس شرارے سدھنوٹی میں ترالہ جو کوٹلی کے نزید تگرہ وہاں سے دے کر سدھن غلیتہ کے درمیانی علاقہ جو اس میں وہ آباد ہیں اور اس میں اکسی جو ہے وہ سدھنوٹی کا علاقہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسی سدھن قبائل کے نام سے جب وہ یہ رکھی گئی ہے تاریخ ہمیشہ کچھ کر گزرنے والوں کو یاد رکھتی ہے تاریخ سدھنوٹی ایسے افراد کا موں بولتا ثبوت ہے سن اٹھارہ سو بتیس سبل نافرمانی یہوں تو جمعہ اور کشمیر اپنے طور پر ایک سٹیٹ رہی اور ہمیشہ اس آزادی کو برقرار رکھنے یا آزادی کے لیے جدوجود رہی ہے اور بالخصوص ظلہ سدھنوٹی کے حوالے سے میں یہ اگزارش کروں گا کہ اٹھارہ سو بتیس میں جب مہاراجہ نے اس وقت کے مہاراجہ رنجیت سنگھ بعد میں اس کے بیٹے گلاب سنگھ اور دیان سنگھ ورہا نے ظلم کے پہاڑ ڈائے اور اٹھارہ سو بتیس میں مانگ کے مقام پر سبزلی خان ملی خان شمس خان اور دیگر لوگوں کی زندہ خالے اتاری گئی جو بنی نو انسان کی تاریخ میں ایک انپریسیڈنٹل ہے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ زندہ انسانوں کی خالے اتاری گئی ہوں اور مانگ کے مقام پر آج وہ درخت آج ہی موجود ہے جس کے ساتھ خالے اترتے وقت وہ لوگوں کو لٹکایا گیا اور اس کے بعد جب مانگ کے واقعے کے بعد ڈوگرہ نے پلندری کی طرف رکھ کیا تو پلندری کے مقام پر جہاں سولیترہ جو آج گرد ڈگری کالج ہے اس کے ساتھ اس وقت لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کی گردنوں کا ایک مینار بنایا گیا تاریخ گواہ ہے کہ صدھن قوم کبھی غلام نہیں رہی تو وہاں سے جب ماز شروع ہوا تو ان کی زندہ خالیں کھنچی گئیں تو اس کے بعد وہاں سے بہت سارے لوگوں کو جن مسودن خاندان کے لوگ زیادہ تھے ان کو گرجتھو کی شکل میں مہاراجہ کی فوج جو ہے وہ لے کے جا رہی تھی ان شہر کی طرف اور تراد کھل جو وجہ تصمیح ہے کہ تراد کھل کیوں مشہور ہے اس کا نام بنیادی طور پر حیلہ ہے تراد کھل یا دھنپت رائے کا ایک کھیت ہوا کرتا تھا اس دھنپت رائے کے کھیت میں جب پلندری سے منگ سے اور تراد کھل سے لوگوں کو لیا گیا تو ان لوگوں کو ایک کھیت کے اندر یہ لوگوں کی گردنیں کٹ کے یہاں کھل گائے گئے کھل تراد کھل کے معنی ہے ایسی میدانی پتریلی جگہ جہاں پر لوگوں کے سرو کے اوپر کھل گائے جانا تو تراد کے معنی پتریلی جگہ اور کھل کے معنی کھل گائے جانا یہ پرانی پاری زبان کا ایک لفظ ہے کہ کھل گائے گیا اور لوگوں کا سیروں کو جہاں ان کے اوپر گوڑے دوڑائے گئے اور بیل دوڑائے گئے اور یہاں سے پھر بیشمار لوگوں کو جمع لے جائے گیا اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ دس ہزار لوگوں کو یہاں قتل و گارت کی گئی اور اس حوالے سے اس کا نام ترادخل پڑا کہ یہاں سروں کی فصل کٹی اس وجہ سے اس کا نام ترادخل ہے خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحبس کی قسم کھائی اٹھالہ سو باعث کے بعد شروع ہوتے ہیں جب رنجی سنگھ نے اس علاقے کے قبضہ کیا اور اس کو جب وہ اپنا جو وزیریات میں تھا اس کا دھیان سنگھ اس کو بطور جاگرد دے دیا اور پونشک جاگرد کی حیثیت سے جب وہ اس کے قبضے میں چلی گئی اس میں یہاں لوگوں کو بڑی تطلیفیں اٹھانا پڑی کیونکہ یہاں کے لوگ جب وہ آزاد لوگ تھے کسی کے ماتاعت نہیں تھے غلام نہیں تھے تو رنجی سنگھ کے جو آگے وزیریات میں دیان سنگھ تھا اس نے یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ان سے مختلف طرح کے ٹیکس حصول کرتا تھا کیونکہ اس کو رقم جمع کرنی ہوتی تھی تو لوگوں نے اس کا خلاق نظامت کی اس کے لیتیجے میں جب وہ اٹھالہ سو تیس کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں دیان کو بڑی تطلیفیں اٹھانا پڑی پہلے جو لوگ اس کے دیان سنگھ کے لوگ تو یہاں انتظام تلانے کے لیے آئے تو وہاں لوگوں نے ان کو یہاں سے نکال دیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا لیکن بعد میں غلام سنگھ نے جوہو زیادہ فوج لے کر آیا اور اس میں یہاں کے لوگوں کو جبرانت قطع و غارت کی اور یہاں کے لوگ مضامت قارب سے ان سب کو شریف کر دیا اور اس علاقے پر قبضہ کر دیا اس میں جیزے تک جو مشہور لوگ ہیں حسدار شمس خان ہیں جو پہلے جو اتماعیدی کے لئے لاہور میں دھیان سنگھ کے پاس تھے لیکن کیونکہ غلام سنگھ ان کو پسند نہیں کرتا تھا تو جب جب وہ دھیان سنگھ کی سے یعنی ریاست میں انہوں نے جب وہ بغاوت کی لوگوں نے انہوں نے یہی سمجھا کہ شمس خان اس میں شامل ہے اور شمس خان جب وہ اس بغاوت کے ساتھ شریک رہے اور اٹھارہ سو سینتیس میں ان کو بھی شریک کر دیا گیا کیونکہ یہ زیادہ تر مشہور واقعات سبنوطی کی تاریخ میں گئی ہیں جو انڈوگرا قراج کے خلاف مقامت کی اور اس کا خلاف جنگی آزادی لڑی اور پھر اس کے بعد بھی جو وہ مقامت پر یہ سلسلہ جاری رہا اٹھارہ سو رنالے میں جب یہاں بندوبستے آرادی اور تب بھی لوگوں نے اس کا خلاف مقامت کی اور وہاں کو جو اپنا جو وہ یعنی جاگدار کی ایسیت سے اپنا غلام بلا کر رکھیں کہ کوشش کی تکر بھی لوگوں نے اس کا مقامت کی اب ہی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے اٹھارہ سو بتیس سے چلی آتی ہوئی تحریک آزادی کا دوسرا پہلو انیس سو سنتالیس میں دکھائی دیتا ہے انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں نے ایک بار پھر سے اپنی آزادی کی تھان لی اور جنت نظیر کو کافروں سے آزاد کروانے کے لیے میدان جنگ میں پھوٹ پڑے جب تحریک آزادی عملن شروع کی تو اس میں دو عیج ہمیں تھے ایک تو یہاں سے ہماری بڑی تعداد جو تھی وہ بریٹش آرمی میں برسر روزگار رہی اور وہاں سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک عظم بنایا ہوا تھا کہ ہم نے مراجع کے خلاف یہ جو غلامی کی زندگی ہے اس ظلم و جبر کے خلاف ہم نے مسلح جدوجہد کرنی ہے اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے جب یہاں کپٹن حسین خان شہید جو بریٹش آرمی میں کمیشن لفت سکتے وہ سمجھیں کہ جو آزاد ریجمنٹس بنی ان کے چیف آف آمیس ٹوف تھے اور اس میں جو جنگی حکمتیں عملی تیع ہوئی اور جو سیٹ اپ بنا اس میں سات جو ہیں وہ برگیڈ بنائے گئے اور باروں بٹالینز بنی آئی گئے جس میں سے سب میں ماسوائے ایک جو باغ برگیڈ تھا جس کے کمانڈر صدام عمد عبدالقیوم خان تھے باقی تمام کمانڈرز جو تھے ان کا تعلق سدن پی سے تھا اور جو بٹالینز تھی ان کا تعلق جو زیادہ تھا وہ یہاں سدن تیس حصات اور ان لوگوں نے نیتے لوگوں نے اس آرمی ماراجے کی اس فوج کے خلاف جو درجہد کی لوگوں نے جس طریقے سے آزادی حاصل کی اور یہ ملک یہ خطہ آزاد کروایا جہاں پہ اور پھر یہ دنیا کی پہلی مثال ہے کہ جو لوگ مسلح جدوجہد کر کے انہوں نے ایک آزاد حکومت قائم کی اور وہ آزاد حکومت بھی یہاں سے چودہ کلومیٹر کے مقام پر جنجالل کی مقام پر وہ قائم ہوئی جس کے بانی صدد تھے وہ غازی ملت صدام عمد عبراہیم خان تھے تحریک آزادی کی اس جنگ کا مرکز صدھنوٹی بنا اور جس کے نتیجے میں موجودہ آزاد کشمیر آزاد ہوا غازی مقبول حسین جو کہ 1965 کی جنگ میں وہ قید ہو گئے انڈیا بیٹوین ٹو پاکستان جو کہ ایک جنگ تھی اس میں اور ایک تاریخ ساز شخصیت تھے وہ اور لیڈرشپ کی سکلز دیکھیں اپنے ملک سے وفاداری کا ایک اہد دیکھیں کہ انہوں نے جب وہاں پہ ہندوستانی جبر اور تسلط ان پہ ڈھایا گیا تو وہ تب بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے اور جب آخر زبان کار دی گئی تو انہوں نے اپنے خون سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ دیوار سے لگایا اور اس اس شخص کا جو تعلق ہے وہ صدرودی نہریان شریف سے ہے کہ 1947 میں اس آزاد کشمیر کے ٹکڑے کو آزاد کرنے کے لیے جان دیگر سارے قبائل سارے عزلہ کے لوگوں نے قربانیاں دی لیکن جب دارال حکمت جب آزاد کشمیر کے انقلابی حکمت قائم کرنے کا وقت آیا تو کوئی لوگ تیار نہیں تھے جو بہت بڑا مشکل اور بڑا رسکی معاملہ تھا کہ خدانہ خواستہ یہ تحریک فیل ہو جائے تو ان سب لوگوں کو ڈوگرہ پہنسی لگا دے گا تو اس پر غازی ملہ سارے محمد ابراہیم خان جب انقلابی حکمت کے بانی صدر بنے تو سردنطو کے لوگوں نے اپنا علاقہ اس کے لیے پہلا دار اخلافے کے لیے پیش کیا اور سارے محمد ابراہیم خان جنجہ علیل کے مقام پر جب پہلی دفعہ انیس سو چوبیس اکتبر انیس سو سنتالیس کو آزاد حکمت کے قیام کا اعلان کیا گیا تو چوبیس اکتبر کے انتیجے میں جو آزاد کشمیر کے حکمت بنی اس کے پہلے صدر سزار اگرہیم خان تھے اور قدرتاللہ شاہ اس کے جنرل سیکرٹری اس کو کہتے تھے اس کو آج کل چیف سیکرٹری کہتے ہیں وہ تھے تو اس طرح سو دنوٹی کے لوگ نے یہاں پہلے قربانیاں دیں اور آج بھی آزاد تحریکی آزاد یہ کشمیر کے لیے اپنے کشمیر کی اس تکمیل کے لیے تمام لوگ اپنے تمام موازوں پر فوج میں اور ہر جگہ اپنے اپنے کردار ادا کر لیں ان خونی بنیادوں پر استوار خطے سے دنوٹی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے موسیقی سدھنوٹی کے صحت افضاء مقامات بل کھاتی سڑکیں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں لہلہات کھید قدرتی آپ شاروں اور پر سکون مناظر اپنے اندر ظلم و بربریت اور آباؤ اجداد کی عظیم قربانیوں کی دل دہلا دینے والی داستانی سمائے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی